ملکت پاہ داخلہ امور شہر یار آفریدی اب قومی اسملی میں اظہاری خیال کر رہے ہیں سبیقر صاحب اللہ کا شکر اللہ کا احسان کہ وہ کنسنسز جس کی اس ملک کو ضرورت ہے تمام کی سٹیک ہولڈرز کی جہاں پہ نہ صرف سیول ملٹری بلکہ آل سیگمنٹس آف سوشل لائف تمام پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس پورا پاکستان جب ایک ہوگا وائبرنٹ ہوگا یونائٹڈ ہوگا تو پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل پراؤگلمز پاکستان کے ناشنل انٹرس اور پاکستان کے کی سٹیکس جو ہیں وہ پروٹیکٹ بھی ہوں گے سیف گارڈ بھی ہوں گے اور پروموٹ بھی ہوں گے ہونریبل سپیکر صاحب ہونریبل پرائیم منسٹر اور اس اہوان میں تمام بیٹھنے والے تمام میمبران جن کو اللہ نے عزت سے نوازا چاہے وہ مائنورٹی سے ہیں چاہے وہ کسی بھی سکول آف تھوٹ سے ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے وہ ہے انسانیت اور پھر جب انسانیت کی بات آئے ہونریبل سپیکر صاحب تو انسانیت کہ وہ تمام تقاضے جو سٹارٹ اور انڈ انسانیت پر ہوتے ہیں اسی پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام روئیوں کو نہ صرف observe کریں assess کریں بلکہ انسانیت سے جڑیوی تمام وہ مذاہب تمام مسلکیں ان کو بھی وہی عزت ملے جو کہ انسان اپنی سوچ اور فہم کے مطابق اپنے عقیدے کے لئے رکھتا ہے ہونریبل سپیکر صاحب پرائیم منسٹر صاحب جب مدینہ جاتے ہیں تو خاتم النبین کے ساتھ محبت کا جو لا زوال ایمانی تقاضہ ہے وہ ہم سب کا ایمانی تقاضہ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ جان مال اولاد سے سب سے بڑھ کر جب تک کسی بھی مسلمان کا خاتم النبین سے محبت کا یہ اظہار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہے جناب سپیکر وہ ہستی خاتم النبین اور آل محمد جن پر اللہ اور اللہ کے فرشتے عرش مولا پہ درود بیشتے ہوں اس ایوان میں بیٹھنے والے جو کہ قرآن اور آئین کے تابعی آئیڈ پاکستان جس کے دیچے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے اس کے حوالے سے عرنیبل پرائیم منسٹر نے پوری قوم کو کل جب ایڈریس کیا تو میسج کیا تھا میسج صرف ایک تھا عرنیبل سپیکر صاحب جس کے لئے میں عرنیبل بلاول بٹو زرداری صاحب کو اپریشیٹ اور اپلوڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا سنسٹیو ایشیو جہاں پہ پوائنٹ سکورنگ لو کرتے ہیں اپنی دکانیں چمکاتے ہیں لیکن انہوں نے کا میسج یہ تھا کہ رول آف لاؤ سپریمیسی آف لاؤ کہ بہت ہو چکا کسی کو کسی سے سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی کو اب ڈکٹیٹ نہیں کرسکے گا انشاءاللہ اس ملک کے اندر گرتوارہ مندر گرجہ مسجد امام بارگاہ مدرسے ہر مذہب ہر فکر ہر سوچ سے جتنی بھی جڑی بھی چیزیں وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو عزت دیں کوئی اور ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہم نے دیکھا کہ مذہب کے نام پہ state within a state اپنی دکانے بنائی گئی اپنے کاروبار بنائے گئے ایک دوسرے کو مذہب کا سہارہ لے کے لیٹ ڈاؤن کیا گیا انشاءاللہ بے ازدللہ نئے پاکستان میں کوئی ایسی سوچ نہ کوئی تصور کر سکتے اور اس کا نفی کا نام ہے نیا پاکستان انشاءاللہ بے ازدللہ عنریبل سپیکر صاحب میں آپ کو بڑی امانداری سے میں نے جان اللہ کو دینی ہے کوئی سیاسی بات نہیں ہے صرف اللہ کو جان دینی ہے اور جب اللہ کو جان دینی ہے جناب اسپیکر صاحب اس میں عوضے ردبے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سب کچھ ہوتا اللہ کے پاس ہے اور جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب کا ماننے والا ہوتا ہے وہ دنیاوی بھٹوں کے آگے سر نہیں جھکاتا یہ ہمارا ایمان ہے اس وقت ملک کو وسیط اور مفاہمت کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران قان نے کل پوری قوم کو اعتماد نے لیا اتفاق اور اتحاد سے تمام چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے بلاول بھٹوں کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں وزیراعظم داخلہ امور شہری عرافریدی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ